سبھی بھائیوں کو رام رام آج صبح اٹھ کے پہلے کی باڈی کی کنڈیشن چیک اچھی سی پوزنگ کی یہ دیکھئے اچھی سی پوزنگ کرنے کے بعد میں میں نے اپنا ورک آؤٹ سٹارٹ کی آج میں نے گھر میں کیا ایک اچھا سا سولڈر کا ورک آؤٹ سولڈر کا ورک آؤٹ کیا میں نے دو اٹوں سے جن کا ویٹ تقریباً ایک اٹ کا دھائی سے تین کلو ہوتا ہے تو اس کے میں نے تو ہائی ریپیٹیشن پہ ہی گیا ہوں اگر آپ ویگنر ہیں تو آپ اٹھارہ سے بیس ریپیٹیشن کریں اور چھے سیٹ کریں اگر آپ پرانے ہو گئے ورک آؤٹ کرتے کرتے تو بارہ پندہ ریپیٹیشن سے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا ارنال پریس اس کے میں نے کیا چھے سیٹ ریپیٹیشن جو میری تھی وہ فیلیر تک تھی جتنا میں کر پایا ایک بار میں اتنا کیا اس کے بعد میں نے کیا سائٹ لیچیچر سائٹ لیچیچر ایک دم سلو ہوئے میں کریں گے اب تو اچھا سولڈر پہ آپ کے اثر جائے گا آپ کو جلدی جلدی نہیں کرنا ہے زیادہ اپنے باڈی کو ہلانا نہیں ہے ایک دم آرام سے مسل مائنڈ کنیکشن کر کے تب ورک آؤٹ کو پرفارم کرنا ہے بلکہ اس طرح ہے اس کے بعد میں نے کیا فرنٹ سولڈر کا ایکسرسائز دونوں ہوت میں ایک اٹھ پکڑ کر اس سے جو ہمارا ایکسرسائز کرنے کا طریقہ ہے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور سولڈر میں مسل مائنڈ کنیکشن اچھا ہوتا ہے تو اس کے بھی میں نے کیے چھے سیٹ ریپیٹیشن کیے میں نے پچیس بیس پندرہ اور سولہ اس کے بعد میں نے کیا بیک سولڈر کا ایکسرسائز بیک سولڈر کا ایکسرسائز یہ ایکسرسائز سے ہمارے جو سولڈر کا پیچھے کا حصہ ہے جو بیک سولڈر ہوتا ہے اس میں بہت ہی پیارے کٹس نکل کے آتے ہیں جب بھی آپ بیک ڈبل بائی سیپ کا پوس مارتے ہیں تب آپ کا بیک سے سولڈر بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے کیا ٹریکس کا ایکسرسائز بلکل اس طرح ہے تو ویٹ بہت ہی کم تھا اس وجہ سے میں نے اس کے سلو سلو وی میں کیا اس سلو وی میں کیا اور بہت ہی آرام سے کیا اور بہت ہی اچھا مسل مائنڈ کنیکشن کر کے کیا اور ہائی ریپیٹیشن پہ گیا تب اس کا ایفیکٹ ہماری سولڈر پہ گیا ہے اس کے بعد دیکھیں تھوڑی سی پوجنگ کی میں نے سولڈر کی سولڈر اور ٹریکس دیکھیں کافی اچھے پمپ ہوئے ہیں فائٹ پرسنیٹیجی باوڈی کا کافی کم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹریکس سولڈر چیز ڈیپس سب ہی بڑی حد دیکھنے لگے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تھینکیو فرنس ملتا ہی نکسوڑ